پاکستان سے بھاگ کر بھارت آئی سیما حیدر ان دنوں سوشل میڈیا سے لے کر ہر طرف سرخیوں میں بنی ہوئی ہے بھارت کے سچن میڈا کو اپنا دل دے بیٹھیں سیما پہلے سے چار بچوں کی ماں ہے وہ اپنے پہلے پتی غلام حیدر سے اتنا آجیز آگئیں کہ انہوں نے پاکستان سے بھاگ کر ہندوستان میں سچن کے ساتھ زندگی گزارنے کی ٹھانی پاکستان سے بھارت عوید روپ سے آئی سیما حیدر اب اپنے پریمی سچن کو پتی مان چکی ہیں وہ سچن کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں کچھ بھی تیاغ کر سکتی ہیں وہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے نہ صرف ہندو دھرم اپنا چکی ہیں بلکہ انہوں نے چکن بریانی ماس مچھلی سب کھانا چھوڑ دیا ہے اب وہ سسرال کی پرمپراؤں کے مطابق شودش شاکہاری بھوجن ہی لے رہی ہیں ان کے بھگوان کی پوجہ کرتے ہوئے فوٹو بھی سامنے آ رہے ہیں ساون کا مہینہ چل لہا ہے ایسے میں سیما اس بات کا خاص خیال لکھ رہی ہیں وہ ان دنوں بھگوان شیف کی آرادھنا میں ڈوبی ہوئی ہیں مجھے پہنایا اور میں سواگت کر رہا کہ آپ ہمارے دھرم میں آئی ہو بہت مجھے وہ بھی دی کوئی دی جاتی ہیں یہاں پہ بہو کو دی جاتی ہے تو وہ بھی مجھے دی پیسے بغیران دی انہوں نے بہت اچھے لوگ تھے وہ دو لیلیس کی انٹی تھی ایک انکل تھے بہت اچھے تھے وہ آپ پوجہ کرتی ہیں ہاں آپ کرتی ہوں میں وہاں بھی دو دنہ پوجہ کری پہلی پوجہ پہ بتا دے کی حال میں پاکستانی مہیلہ سیما حیدر نے اپنا اور اپنے بچوں کا نام ہندو مانتہ کے مطابق رکھنے کا دعویٰ کیا تھا اب وہ سچین کا پیار پانے کے لیے شد شاہ کا ہاری بن گئی ہیں اپنا دیش چھوڑنے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی پسند کی کئی چیزوں کا تیا کر دیا ہے کبھی شوق سے چکن بریانی کا ذائقہ لینے والی سیما نے سچین کے لیے چکن، ماس، مچھلی سب چھوڑ دی ہے سچین کا پریوار شاہ کا ہاری ہے اور اس کے یہاں لہنسن تک نہیں کھایا جاتا پاکستان سے بھاگ کر آئیں سیما نے یہاں آ کر نہ صرف پہناوا بدلہ بلکہ پوجہ پاڑ بھی کرنے لگی انہوں نے گلے میں لال رنگ کا ایک اسکار بھی پہنا تھا جس پر رادے رادے لکھا تھا سیما نے تلسی کو جل چڑھایا اور ہاتھ جوڑ کر پراتنا کی سیما حیدر اب گلے میں سچین کے نام کا منگل سوطر اور مانگ میں سندور بھی لگا رہی ہے چائنٹ نوناب بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ